جی سر سر وہ ارشد لوگ کے نا آج وہ نیٹ خراب ہوا ہے جی وہ تو نہیں آئیں گے آج دونوں پھر میں تو ادھر اپنے گار ہوں ہوں میرے گار نہیں ہے اب تک ٹھیک ہے وہ پھر آپ کو بتا دینا نا ان کو یہ کلاس دیتے بھی آپ کی پتہ نہیں ہے یہ یوٹیوب پہ چلے جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں سے لے سکتے ہیں کلاس کو لیکچر کو آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ کو پتہ نہیں اس بات کا ٹھیک ہے سر ابھی آپ اپلوڈ کر دیں گے وہاں ہاں ہاں یہ کلاس آپ کو آج ہی نا اپلوڈ ہو جائے گی یہ شام کے ٹیمپ بھی بن نا یہ آپ کو چیک کر لی جائے گا ٹھیک ہے سر آج ہی مدھب ساڑھے آٹھ نو بجے تک نا ٹھیک ہے نا یوٹیوب پہ چلے جائے گی یوٹ ویجن انسٹیٹوٹ جی یوٹ ویجن انسٹیٹوٹ والا ہوگا سر یوٹ ویجن انسٹیٹوٹ پہ جاتے ہیں نا آپ کو کلاس میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر یوٹ ویجن انسٹیٹوٹ وہ جس کی جو کلاس اس کو مل جاتے ہیں دیلی کلاسی مل جاتے ہیں آپ کو نا اس پر جو دین ہوتے وہی کلاسی ہوتی ہیں اچھا تو آج جو ہے ہمارا آپ نے کام میں جی بہی دیا میں ایک سال میں نا ایتھنک میں نے جی ساتھ دیا میں نے تو ہمارگ بہی دیا نا با ٹھیک ہے وہ میرا سیل وہاں پڑھا ہوا ہے سامنے سسٹم کے ساتھ پڑھا ہوا ہے نا کیونکہ وہ ورساب سے کنیٹ کرتے ہیں نا اس کو تو کلاس کے لئے تو وہ میں چیک کرلوں گا اس کو تو ہمارا نیا ٹینس ہے ہمارا فیوچر پرفیک ٹینس ہے آج اے جی سر پیوچر پرفیک ٹینس ہیں ہمارے فیوچر پرفیک ٹینس ڈرے گیا حکی کرنا تو وہ آپ زہر ہو Ronaldo cuánt curs بھی جائے گا وہ تو آفش wheels بھی اس کو لے لے گا مصلا کوئی نہیں ہے تو آپ اس کمپج Studرہ کر رہے ہیں ہمارے جو ٹینس ہے وہ ہے نمبرolosoo ہماری 10 ہو گئے ہیں 11 آج ٹھیک ہے 10 نیمبر 11 ڈی یہ ہے فیل مستقبل مکمل فیل مستقبل مکمل فیوچر پرفیکٹنس اس کی ڈیفنیشن لکھیں اردل میں پھر انگلش میں پھر آپ کو سمجھانا بھی ہے پھر فالمولا ہے مکملی بھی آج ہے شروع کروں جی عمر جی سر جی سر یہ کہیں اس زمانہ میں کسی کام کا آنے والے وقت میں مکمل کرنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے مکمل کرنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے آگے لکھیں ڈیش کے بعد آگے لکھیں ڈیش کے بعد دوسرے الفاظ میں دوسرے الفاظ میں آنے والے وقت سوچا جاتا ہے سوچوں میں کام کو مکمل کر لیا جاتا ہے آگے لکھیں ورب کی تیسری حالت یا شکل کا استعمال ہوتا ہے ہوتا ہے ورب کی تیسری حالت یا شکل کا استعمال ہوتا ہے آگے ہیں پرانان دے سبجیکٹ یعنی ہی شی ایٹ اور دے یو کے ساتھ پرانان دے سبجیکٹ یعنی ہی شی ایٹ اور دے یو کے ساتھ ویل ہیو کا استعمال بطور امدادی فیل ہوتا ہے ویل ہیو ویل ہیو کا استعمال بطور امدادی فیل ہوتا ہے ڈیش کے بارے لیکن پر ناؤنس یا سبجیکٹس یعنی آئی اور وی کے ساتھ پر ناؤنس یا سبجیکٹس یعنی آئی اور وی کے ساتھ شیل ہیپ کا استعمال بطور امدادی فیل ہوتا ہے پر انہوں سے ڈیٹ یہ نہیں آئی اور وی کے ساتھ شیل ہیپ کا استعمال بطور امدادی فیل ہوتا ہے آگے لکھیں اس ٹینس میں دو ٹینسل کا ذکر پایا جاتا ہے اس ٹینسل میں دو ٹینسل کا ذکر پایا جاتا ہے پہلا ٹینس فیوچر پر فیٹ ٹینسل میں ہوتا ہے پہلا ٹینس فیوچر پر فیٹ ٹینسل میں ہوتا ہے جبکہ دوسرا ٹینس پریزنٹ اینڈیفرین ٹینسل میں ہوتا ہے دونوں ٹینسل کے درمیان بیفور کا استعمال ہوتا ہے اس ٹینس کی پہچان کے لیے جملہ کے آخرے میں چکا ہوگا کومہ چکی ہوگی کومہ چکے ہوں گے کومہ یا چکے ہوگے بغیرہ کا استعمال ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اس ٹینس کی پہچان کے لیے جملہ گرہ میں چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے یا چکے ہوگے بغیرہ کا استعمال ضرورت کے مطابق ہوتا ہے میں اس کو ریپیڈ کرتا ہوں اب کوئی ورڈ رہ گیا آپ کو ٹھیک کر لینا یہ ملک لیا آپ نے جی سار میں اس کو ریپیڈ کر رہا ہوں آپ کوئی ورڈ رہ گیا مس ہوگا تو ٹھیک کر لینا اس زمانہ میں کسی کام کا آنے والے وقت میں مکمل کرنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے دوسری الفاظ میں آنے والے وقت میں سوچوں میں کام کو مکمل کر لیا جاتا ہے ورگ کی تیسری حالت یا شکل کا استعمال ہوتا ہے پرانوگیس ایڈیکٹесь یعنی he sheet اور they you کے ساتھ will have کا استعمال drawمدادی فیل ہوتا ہے پرانوگیس ایڈیکٹس یعنی i اور we کے ساتھ shell have کا استعمال drawمدادی فیل ہوتا ہے اس ٹینس میں دو ٹینسز کا استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے فیوچر پرفیٹنس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد پریزنڈیفرٹنس کے استعمال ہوتا ہے دونوں ٹیسکی دمیان بیفور کے استعمال ہوتا ہے اسٹنس کی پیچان کے لیے جملہ کے آخر میں چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے یا چکے ہوگی وغیرہ کا استعمال ضرورت کے مطابق ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سار سر ویل ہیو اور شیل ہیو کا مطلب کیا ہے شیل ہیو شیل ہیو کا مطلب ہے کہ ایک کام کا ہو جانا چکا ہوگا چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے جو بھی ہے اس کا یہ ضرورت کے مطابق ہم اس کو use کرتے ہیں ہم ہے ہے ہیل کیا اور ہی شیٹ کے ساتھ ویل ہیو کا اسمام زرور عمدادی فیل ہوتا ہے اب اس کو انگلیش میں کریں آپ ڈانسل کردیں انگلیش میں اس کو So, if we think to complete any work about coming time, then it is called future perfectence. If we think to complete about any work in coming time, then it is called future perfectence. If we think to complete about any work in coming time, then it is called future perfectence. We use third form of verb in this tense. We use third form of verb in this tense. We use will have as a helping verb with pronouns he, she, and they you. We use will have as a helping verb depending on those subjects he, she, and they you. Full stop. We use shall have as a helping verb. We pronounce those subjects I and we. Full stop. We use two tenses in this tense. We use two tenses in this tense. full stop. Full stop. First of all, we use future perfect tense, then we use present indefinite tense. We use before between two tenses. We use before between two tenses. We use before between two tenses. Yes, sir. Okay, enough. You have to correct if you did any mistake and if you missed any words. So you have to correct it now. Just I start again. If we think to complete about any work in coming time, then it is called future perfect tense. Full stop. We use third form of verb in this tense. Full stop. We use will have as a helping verb with pronouns our subjects he, she, and they you. Full stop. We use shall have as a helping verb with pronouns our subjects I and we. We use true tenses. We use true tenses in this tense. First of all, comma, we use future perfect tense, then we use present different tense. We use before between two tenses. Okay, sir. Done. It's okay. And then if we use your schedule. Now if we use to complete, مکمل سوچوں میں آپ نے کام کو آنے والے وقت میں مکمل کر لیا ہے یہ آپ کا فیجر پرفیکٹ ٹرنس ہے سوچوں میں آپ نے کام کو کل کے بارے بات کرتے ہیں کل آپ کے کل کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کہ کل ہماری کلاس چار بجے تک ہو چکی ہوگی تو یہ آپ کا فیجر پرفیکٹ ٹرنس ہے اس طرح آپ کہتے ہیں جی کہ کل میں تین بجے سے پہلے جو ہے زہر کی نماز ادا کر چکا ہوں گا فیجر پرفیکٹ ٹرنس ہے اگلے مہینہ ہم کراچی جا چکے ہوں گے یا پہنچ چکے ہوں گے فیجر پرفیکٹ ٹرنس ہے جملے سے بولتے رہتے ہیں ہم سوچوں میں ہم یہ جملے بناتے رہتے ہیں کیوں بھئی عمر جی سار بالکل یہ زندگی کا حصہ ہے اور ہم کئی دفعہ اس ٹرنس میں رہتے ہیں ہم نے مکمل کر دیا ہے ہم نے ہم نے کچھ نہیں کیا کیونکہ ٹیم شروع ٹیم ہی نہیں آیا لیکن ہم نے کام کم کمل بھی کر دیا ہے پیٹیکل ہی زیرو ہیں اور سوچوں میں ہم نے کام کمل کر دیا ہے اس کے بعد برکی تیسری فارم ہے تیسر ٹرنس ہے فیوچر کا اور برکی تیسری فارم کے استعمال ہے پھر اس کے بعد بیلہیف کے استعمال فرانونٹ ہی شیٹ اور دییو کے ساتھ ہے سیل اپ کے استعمال پر اہی نے solchen کے ساتھ ہے دو تیسری فرم کرتے ہیں پر راجعہ کوئی پرفیٹرنس میں ہے دوسرا پہدنٹ اپنٹرینس میں ہے پہلے ہیں اور پہلے اور اگے ہے پچھان آپ کے یعنی پی اچھوگے 책 حقuxe ہے کیوں کی حق directive ہواہی بگ اپ جو بات سمجنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ارادے کی پختگی کا کوئی ذکر نہیں ہے اس ٹینس میں یہ صرف ارادے کی پختگی کا معاملہ صرف فیوٹر انڈیفرنٹ ٹینس میں ہے ایک مسئلہ کوئی نہیں ہے ارادے کچھے ہیں اس میں بھی ارادے کچھے ہیں تو اس لیے ہم ہی شیٹ اور دیجو کے ساتھ بلے آپ کا استعمال کریں گے آئیے بھوئی کے ساتھ ہم نے شیل آپ کا استعمال کرنا ہے جی سار اب دوسرے ٹینس کا ذکر بھی آ گیا ہے وہ ہے پرزنڈ ایفرٹ انڈیفرنٹ ٹینس وہ کیا ہے کہ ہم کراچی جا چکے ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم دبارک کھانا لیتے ہیں ہم کراچی پہنچ چکے ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم دبارک کھانا لیتے ہیں we shall have reached to کراچی before we take the lunch سوچیں میں ہم یہ کام کو مکمل کر دیا ہے دوسرے کام سے پہلے دوسرا کام پرزنڈ ایفرٹ انڈس کا ہے اب آپ کے لئے آسانی کے لئے ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے دوسرے ٹینس کا جو استعمال ہے لازمی نہیں ہے پرینڈ ایفرٹ انڈس کا استعمال لازمی نہیں ہے لیکن انفرمیشن کے ہمارے سے کوئی یاد پتا ہونا چاہیے کہ فیوٹر پرفیٹ انڈس کے استعمال ہوتا ہے دوسرے ٹینس جو ہے وہ پرزنڈ ایفرٹ انڈس ہے یہ بہت کم لوگ سے بارے میں جانتے ہیں پرزنڈ ایفرٹ انڈس پرزنڈ ایفرٹ انڈس پرزنڈ ایفرٹ انڈس دوسرا ٹینس ہے پرزنڈ ایفرٹ انڈس ہے دوسرا پرزنڈ ایفرٹ انڈس ہے آپ کو سامنے میں نے ایک زیمپل بنائی ہے کہ ہم کراچی پہنچ چکے ہوں گے ہم سے پہلے کہ ہم دبارہ کھانا لیتے ہیں دی سر سر فارمولا لکھا دیں ہم رحل لکھیں اس کا سبجی دل پر اگنام آ ب entered helping verb plus third form of verb plus object plus before plus pronoun plus subjectively pronoun plus first form of verb plus object سر فرسٹ فارم آف ورپ کس کی پہلے نیفر ٹنس نیجی آپ کا پہلے فرمس نال جی ہوگی وہاں پہ سی سر تینسز کو اپنے یاد رکھنا ہے اس کو نہیں بھولنا ہے تینسز ہی آپ کی گرامر میں بھی لازمی ہے سیکھنا ان کو اور لینگلی بھی سیکھنا لازمی ہے اس کے بغیر بہت مشکل ہو جائے گا سر میں فرمولہ سنا ہوں جی فرمولہ سنا دو ایک بار سنائے سبجیکٹ oblique pronoun پلس helping verb پلس third form of verb پلس object پلس بیفور پلس first form of verb مہم بیفور پلس سبجیکٹ oblique pronoun بیفور کے بعد لکھیں گے نا بیفور کے بعد بیفور پلس سبجیکٹ بلی پلنان پلس first form of verb پلس object وہی فرمولہ کا فرمولہ ہے وہی جی سکھا ہو ٹینس پہلے وہی فرمولہ لگیا یہاں پر کیوں بھئی سر فرمولہ لگا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر وہی فرمولہ پہ یہاں پہ آگئی آگئی اس کی آپ اگزیمپل لکھ لیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو تو اگزیمپل کل شروع کریں گے ہم ڈیٹلیل سے ٹھیک ہے نا آپ دو اگزیمپل کر لیں آج ٹھیک ہے دیکھیں he will have gone to office he will have gone to office before he will have gone to office before he takes tea وہ دفتر جا چکا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ چائے لیتا ہے he will have gone to office before he takes tea ٹی اے ک ای ایس آپ کا جو لگیا ہے جی سر بزنم پلیکھیں آئی شیل ہے کمپلیٹیڈ دا برک میں کام اکمل کر چکا ہوں گا یا کر چکی ہوں گی مدکت ہے مدکت ہے مونس ہے مونس ہے آئی شیل ہے کمپلیٹڈ دا برک بی فور before i drink water میں کام کمل کر چکا ہوں گا اس سے پہلے کہ میں پانی پیتا ہوں یا میں پانی پیتی ہوں میں کام کمل کر چکا ہوں گا یا کر چکی ہوں گی ضرورت مطابق لے گا یہ اس سے پہلے کہ میں پانی پیتا ہوں یا میں پانی پیتی ہوں ضرورت مطابق اس کو آپ نشاندی نہیں ہوتی ہے تو وہ مذکر مذکر صاحب سے بات کرے گا مونس مونس کے صاحب سے بات ہوگا یہ جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے عمر کو ایک بات سمجھ نہیں آئیے نا مجھ سے پوچھ لو لیکن میں نے آپ کو یہ کہا ہے یہ آپ کی مرضی ہے اب دونوں ٹیسر کے استعمال کریں ایک ٹیسر کے استعمال کریں یا فیچر پروفیکٹنس کے استعمال کریں یا دونوں ٹیسر کے استعمال کریں لیکن غلطی نہیں کرنی ہے یہ نہ ہوگی دوسرے ٹیسر آپ پیور استعمال کرنے تو پوری یہ ٹیسر میں غلط نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا ان چیزوں کو بڑا دیکھنا ہے آپ نے اگر آپ فرمولا یہی رہے گا نہیں نہیں اگر آپ آپ چھا اب دوسری آجے گی نا اگر آپ ایک فیچر پروفیکٹنس سے صرف بات کریں گے دوسرے ٹیسر کے ذکر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس زمانہ میں کسی کام کا آنے والے وقت میں مکمل کرنے کے بارے میں ہوجا جاتا ہے جس ہی本وں کا استعمال ہوتا ہے تمام ناسی اور جعملہ میں ایک اسپیر ہوتا ہے اس ٹنس کی پہچان کے لئے جملے کو چکا ہو گئی چکے ہو گئی چکے ہوں گے یا چکے ہوگے گا ہے ٹائٹ دوسرے ٹینس کا مملی ختم ہو گیا اب اس کے ہے اچھے فرمولا یہ ہے کہ جو فرمولا کو ختم کر دیں گے آپ جیسے کہ ہی وید ہے گونٹو آفیس فل شٹا لگ گیا ہاں اور اگر آپ نے ڈیفنیشن میں دو تنسی کا ذکر کیا ہے تو اگزمپل بھی آپ بھی دو تنسیز ہیں اگزمپل میں بھی دو تنسیز اور فرمولے میں بھی دو تنسیز استعمال کریں گے آپ فرمولے بھی دو تنسیز کا بنائیں گے آپ اگر آپ ڈیفنیشن میں ایک تنس کے استعمال کریں گے فیچر پروفیٹ تنس کا تو آپ کا فرمولا اور اگزمپل اس کے مطابق ہونا چاہیے پاٹ سمجھا ہے میں نے نہیں آیا ہے جی سار سمجھا آگئی آپ کی ڈیفنیشن اور آپ کی اگزمپل میچ کے لی چاہیے جیسے ہونے چاہیے اس میں فرق نہیں ریفنس نہیں ہونا چاہیے یہ خیال کرنا ہے فرمولے میں بھی فرمولے بھی آپ کا جو ہے ڈیفنیشن کے مطابق ہونا چاہیے according to that you need care آپ کو اتحاق کی ضرورت ہے you need you need care یہ ہے معاملہ سارا اب اس ٹینس کو آپ نے تین مرتبہ ہمار کر کے مجھے بھیج دینا ہے ایسیوال اور اس کو بھی کیا ساتھیوں پر آپ کیا دیجئے گا ٹھیک ہے نا جی سر کہہ دوں گا ہم آجیں شروع کریں مقبلی ہے مار سیکنڈ پارٹ آف اس کلاس مقبلی ہے موسیقی 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 قدیم پرانہ انشین nämlich انشین 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 sagt magativ شغر شو انشین اچھا اب ہم ذرا شروع کرتے ہیں یونیورس کہتے ہیں کائنات اللہ نے بنائی ہے یونیورس یونیورس ہے کائنات یہ چانس تارے زمین سات اسمان زمین جنگلات پہاڑ یہ سب یونیورس یہ سب یونیورس ہے کائنات دنیا بھی اس میں آتی ہے کائنات یونیورس اب وہ ہوایں توفان آندھیاں یہ سب کائنات کا حصہ ہے یونیورس یونیورس ہے کائنات اور ایک ورڈ ہے نیرو مائنڈڈ تنگ نظر چھوٹے نل کا ہوتا ہے چھوٹی سوچ چھوٹے دل پر شک کرتا ہے اب بدا نیرو مائنڈڈ ہے تنگ نظر نیرو مائنڈڈ جو چھوٹے دل کا مالک ہو تنگ دل یا تنگ تنگ دل کیا دو نیرو مائنڈڈ چھوٹے دل والا جو ہوتا ہے تنگ نظر اور ایک ہوتا ہے جو کھلے دل کا بندہ ہوتا ہے چھوٹے دل کا بندہ ہوتا ہے شک نہیں کرتا ہے تڑی نہیں دیتا ہے براڈ مائنڈڈ بی آر او ای ڈی براڈ مائنڈڈ یہ انسان بہت ترقی کرتے ہیں لوگ بہت ترقی کرتے ہیں جو کھلے دل کا مالک ہوتے ہیں براڈ مائنڈڈ کھلے ذہن والا کھلے ذہن یا دل والا براڈ مائنڈڈ براڈ ایک بندہ ہوتا ہے جب پتھر دل ہوتا ہے سنگ دل ہوتا ہے سنگ دل کا مالک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سٹون ہارٹیڈ سٹون ہارٹیڈ سٹون ہارٹیڈ سٹون ہوں گیا پتھر ہارٹیڈ دل سٹون ہارٹیڈ یہ بندہ سنگ دل ہو سنگ دل ہو اسے کہ بندہ سٹون ہارٹیڈ ہے سنگ دل سر دل سر جی یہ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا سر آپ نے کتنا لکھوایا ہے کیا کہہ رہے ہیں میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا کون سو ہو گیا تھا سر میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا پھر واپس میں نے نیرو مینڈیڈ سے آگے بتایا تھا نیرو مینڈیڈ سے آگے نہیں لکھا کچھ نیرو مینڈیڈ کے بعد ہے براڈ مینڈیڈ براڈ بی آر او اے ڈی براڈ مینڈیڈ مینڈیڈ کھلے ذہن والا براڈ مینڈیڈ یا کھلے دل والا کھلے دل والا بندہ جو ہے وہ ہے براڈ مینڈیڈ اور نیرو مینڈیڈ تنگ نظر تنگ ذہن والا کیا کہنا براڈ مینڈ اس کا آپوزیٹ ہے سٹون ہارٹیڈ سنگ دل پتھر دل کتنے ورد ہو گئے آپ کے پاس پانچ ہو گئے جی یونگر براڈ مینڈیڈ براڈ مینڈیڈ دی پلس نبس 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 وین رگ مسل پتھے 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 دیورین وران ویج 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 مزدوری ویج ویج مجھ مزدوری انکم آمدنی انکم سورسز ذرائع یا بسائر سورسز ڈیگریڈ کسی کو کم تر سمجھنا ڈیگریڈ سپریارٹی ایساست سے بڑھتری سپریارٹی ایساست سے بڑھتری ڈیگریڈ 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 گروپ میکریڈ ڈیگریڈ ڈیگریڈ ڈیگریڈ